موسیقی دیاست میں کوویڈ نائنٹین کی ٹیسٹنگ کا بنا ریکارڈ اب تک ایک کروڑ بیس لاکھ سے زائد کیے گئے کوویڈ ٹیسٹ وزیرالہ یوگی آدھی طناعت نے ٹیسٹنگ کے کام کو پوری صلاحیت سے چلانے کے لیے کام موسیقی دیاست میں کورونا انفیکشن کی ریکاوری ریٹ بڑھ کر ہوئی نواسی آشاریہ سات فیصد رشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا انفیکشن کے سامنے آئے دو ہزار دو سو چوتیس نئے معاملے حکومت نے سرکاری ملازمین کیلئے لٹی سی اسکیم میں کیش ورچوال اسکیم کا کیا اعلان سال دوہزار اکٹھارہ سے دوہزار اکیس سے سلیب کے لیے اسکیم ہوگی نافذ بازار میں مانگ کو فروغ دینے کیلئے کئی اقدام کیا کیا اعلان آداب میں ہوں فرید عارف صدیقی اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نیرن موڈی نے آج ایک ورچوال تقریب کے ذریعے راج ماتا ویجی راجس اندیا کے اعزاز میں سو روپے کا سکہ جاری کیا ان کے پیدائش کے ست سالہ تقریب کے سلسلے میں وزارت مالیات کے ذریعے دیا گیا خصوصی سکہ جاری کیا گیا ہے پی اے موڈی نے سکہ جاری کرنے کے ساتھ ہی یادگاریں بھی شیئر کی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ صرف ممتہ کی مورتحی نہیں بلکہ ایک ماہر حکمرہ اور دور اندیشانہ شخصیت کی حامل بھی تھی وزیراعظم نیرن موڈی نے راج ماتا کے خواب کو اشتراک کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کو مضبوط محفوظ اور خوشحال دیکھنا چاہتی ہیں وزیراعظم نے ملک کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ خودنصار بھارت کا حدف حاصل کر کے ملک کے لوگ راج ماتا ویجی راجس اندیا کے خواب کو شرم اندائے تعبیر کریں راج ماتا جی کےول واتسل نے مورتی ہی نہیں تھی وہ ایک نرنائک نیتا تھی اور کشل پرشاسک بھی تھی سوکنطرتہ اندولن سے لے کر آج حدی کے اتنے دسکوں تک بھارتی راج نیتی کے ہر اہم پڑاو کی وہ ساکشی رہی آج حدی سے پہلے ویدیسی بستروں کی ہولی جنانے سے لے کر آپاتکار اور رام مندر اندولن تک راج ماتا کے انبھوں کا بھیاپک بستار رہا ہے ہم سبھی جو ان سے جڑے رہے ہیں جو ان کے قریبی رہے ہیں وہ انہیں بھلی بھاتی جانتے ہیں ان سے جڑی باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ راج ماتا کی جیون یادتا کو ان کے جیون سندیش کو دیش کی آج کی پیڑی بھی جانے ان سے پرینہ لے ان سے سیکھیں اس لیے ان کے بارے میں ان کے انبھوں کا بارے میں بار بات بات کرنا آوشک ہے راج ماتا وی جی راج سندیہ کی یوم پیدائش کے سسالہ تقریب کے اختتامی پروگرام کے موقع پر خصوصی یادگاری سکھے کے اجرہ میں آج ورچول طور پر راج دانی لکھنو میں بی جی پی کی راستی صدر دفتر میں وزیرالہ یوگی عادی تینات بی جی پی کی راستی صدر سورتن تردیو سنگھ تنظیمی سگریٹری سنیل بنسل سمیت راستی حکومت کے کئی وزراء نے بھی شرکت کی تقریب کے دوران وزیراعظم نرنمونی نے سو روپے کے سکھے کا اجرہ کیا وزیراعلا یوگی عادی تینات نے ریاست میں اب تک کوویڈ نائنٹین کے ایک کروڑ بیس لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے جانے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ٹیسٹنگ کے کام کو پوری صلاحیت کے ساتھ چلانے کا حکام دیئے ہیں انہیں کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے انفیکشن کیوئے چین کو ٹوڑنے کے لیے ہر سطح پر احتیاط برتتے ہوئے بچا اور علاج کے محصر انتظامات مسلسل جاری رکھے جائیں وزیراعلا آج یہاں لوگ بھون میں ایک عالی سطح میٹنگ میں انلان بندوبست کا جائزہ لے رہے تھے انہوں نے کہا کہ ال3 کوویڈ اسپتالوں میں ایس جی پی جی آئی سے ورچوال آئی سی او اور ال2 کوویڈ اسپتالوں میں کیجی ایمیوں سے ورچیل آئی سی او چلائے جائیں اس انتظام سے دونوں طبیعہ داروں کے سینئر ڈاکٹر مریضوں کے علاج کے سلسلے میں ضروری مشورے دے سکیں گے کوویڈ نائنٹین کے انفیکشن کو روکنے کے لیے تشہیر کی وسیع مہم کے ذریعے لوگوں کو مسلسل بیدار کیا جائے وزیراعلا نے کہا کہ صفائی اور سینیٹائیزشن کے سلسلے میں موجودہ وقت میں چلائی جا رہی خصوصی مہم کے تیاد دہی اور شہری علاقوں میں موثر کاروائی کی جائے سبھی علاقوں میں صاف صفائی اور سینیٹائیزشن کے ساتھ ساتھ انٹی لاروہ کیمیکل کے چھڑکاؤ کیا جائے اڈیشنل چیف سیکیرٹی صحت امیت مہن پرشاد نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ریاست میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا انفکشن کے دو ہزار دو سو چھوٹیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہی تین ہزار تین سو بیالیس کورونا انفکشن سے متاثر مریض علاج کے بعد پوری طرح سے صحتیاب ہو کر ڈسچارج کیے گئے ہیں اب تک ریاست میں کرونا انفکشن کے تین لاگ تیرانوئے ہزار نو سو آٹھ مریض علاج کے بعد صحتیاب ہو کر ڈسچارج کیے جا چکے ہیں جس کے بعد ریاست میں ریکاوری ریٹ بڑھ کر نواسی آشاریا سات فیصد ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ریاست میں کوویڈ نائنٹین کے آنتیس ہزار آٹھ سو پندرہ سرگر معاملے ہیں انہوں نے بتایا کہ دس ہفتوں کے بعد ریاست میں ایکٹیف کیسز کی تعداد چالیس ہزار کے نیچے ہوئی ہے ریاست میں اب ٹک کرونا انفیکشن سے متاثر مریضوں میں سے چھ ہزار چار سو ارتیس مریضوں کی موت ہو چکی ہے ڈسچارج ہونے والوں کی سنکھیا تین ہزار تین سو بیالیس ہے اس پرکار اب تک کل تین لاکھ تیرانبے ہزار نو سو آٹھ لوگ ڈسچارج کی جا چکے ہیں ڈسچارج میں ریکاوری کا پرتیشت اب بڑھ کر 89.7 پرتیشت ہو گیا ہے 89.7 پرسنٹ اس سمیں ایکٹیف انفیکشن کے کیسز کی سنکھیا 38815 ہے ڈسچارج یہ کافی سمیں کے بعد ڈس سپتہ سے ادھک سمیں کے بعد ایکٹیف انفیکشن کے کیسز کی سنکھیا 40,000 کے نیچے ہوئی ہے پچھلی بار 40,000 کے نیچے پرتیش میں ایکٹیف انفیکشن کے کیسز دو اگست کو تھے دو اگست کے بعد آج 12 اکٹوبر کو پھر سے ایک بار 40,000 سے نیچے ہمارے ایکٹیف انفیکشن کے کیسز ہو گئے ہیں جو پچھلے 24-25 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایکٹیف انفیکشن کے کیسز میں لگاتار گراؤٹ آ رہی ہے جتنے کیسز نیچے آ رہے ہیں اس سے زیادہ لوگ روز ہی ڈسچارڈ ہو رہے ہیں اور اس کے کارن سے یہ سنکھیا میں گراؤٹ ہوئی ہے اور آج ہماری سنکھیا ایکٹیف انفیکشن کی 40,000 سے کم ہو گئی ہے سنکرامیت لوگوں میں سے کل 6438 لوگوں کی ابھی تک مرتی ہوئی ہے حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے سفری بھتہ تاتیل اسکیم میں کیش واؤچر اسکیم کا اعلان کیا ہے سرکاری ملازمین کو مزید راحت دیتے ہوئے حکومت کے ذریعے اس اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت ملازمین کو سفری بھتے کے عوض ملنے والی نغد رقم کا بازار میں سرکولیشن ہوگا اور اس کا اثر ملک کی معیشت پر پڑے گا وزیر مالیات نربیلہ سیتہ رممن نے معیشت سے جڑی کئی اسکیموں کا اعلان کیا سب سے پہلے انہوں نے سفری بھتہ تاتیل اسکیم میں کیش واؤچر اسکیم کا اعلان کیا وزیر خزانہ نے بتایا کہ اس اسکیم سے سرکاری ملازمین کی جیب میں زیادہ پیسہ آئے گا جب پیسہ ہوگا تو وہ اسے خرچ کرے گا اس خرچ کا فائدہ سماج کے دیگر سبھی طبقوں اور ملک کی معیشت پر پڑے گا سب سے پڑے گا برہلی میں گزشتہ دیر شام مرکزی وزیر ورائے محنت و روزگار سنتوش گنگوار نے چار سو باون برسوں سے منقض ہونے والی رام لیلا کا حسب معمول پوجہ ارچنا کر کے اعزاد آغاز کیا برہلی زلے کے رام لیلا سب سے تاریخی رام لیلا ہے برسوں سے چودری طالعب میں واقع رام لیلا کا عظیم الشان انقاد ہوتا چلا آرہا ہے لیکن اس مرتبہ کرونا کی وبا کے سبب علامتی رام لیلا کا انقاد کیا جا رہا ہے یہ رام لیلا گیارہ اکتوبر سے شروع ہو کر ستائیس اکتوبر کو اختتام پذیر ہوگی وہیں کرونا کی گائیڈ لائن پر عمل درامت کرتے ہوئے رام لیلا کا منچن کیا جا رہا ہے قدیم رام لیلاوں میں سے یہ سب سے قدیم رام لیلا ہے اس بار رام لیلا کا علامتی انقاد ہو رہا ہے جو قابل ستائش ہے وہیں رام لیلا کمیٹی کے منتظم رام گوپال مشر نے بتایا کہ کورونا کی وبا کے سبب اور حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق میلہ نہیں لگایا جا رہا ہے ساتھی اس بار بھگوان شیر رام کی بارات بھی نہیں نکالی جائے گی رام لیلا اتتر بھارت کی سب سے پرانے رام لیلاوں میں سے یہ رام لیلا ہے چار سو باون برش ہو گئے چار سو ترون بھی لیلا ہو رہی ہے اور ہم دھنواد دیں گے آجوکوں کو خاص طور سے شریر رام گوپال جی کو اس پرستیتیوں میں بھی جب کرونا میں سب کام بند چلا ہے انہوں نے یہ ہمت کی بیڑا اٹھایا اور بھگوان شریر رام کی رام لیلا کا آرجان کرنے کا ایک سانکتک روپ میں جو طریقہ اپنایا ہے یہ کہنا اور یہ بتانا آبستک سمجھتا ہوں کیسے رام لیلا کا جو آج سروپ دیکھ رہے ہیں بھلے ہی کرونا کے کارن ہم لوگوں نے سروپ اس کا سوٹا کر دیا لیکن یہ نرنتر جو آگے بڑھی اس میں ہمارے عادرنیہ سری سنتوس گنگوار جی کا بہت بڑا یوگتان ہے انہوں نے چودہ پندرہ برسوں تک نرنتر عدیقش کے روپ میں اس رام لیلا کا بہت اچھا منچن کیا اور رام لیلا کو سکھر پر پہنچانے کا کام کیا مطورہ میں وزیر طوانائی شریقان شرمہ نے گوبردن اور صدر حلقے کا اچانک مہینہ کیا انہوں نے کہا کہ آئندہ سال جمنا کی کنارے لگنے والے ارد کم کی تیاریاں جلد شروع کی جائیں گی اس کے علاوہ ویو فرنڈ کا کام شروع کرنے کے ساتھ ساتھ شہر اور پری کرمہ کے راستے میں سی سی ٹی وی لگانے کے بھی اسکیم ہے تاکہ اخیضت بندوں کے ساتھ ہونے والی وارداتوں کو روکا جا سکے تیرت کے شہر میں چل رہے ترقیاتی کاموں کا معاینہ کرنے کے بعد وزیر طوانائی شریقان شرمہ نے کہا کہ ارد کم کی تیاریاں جلدی جنگی پیمانے پر شروع ہوں گی جس سے سنتوں کو ارد کم کے وقت کسی طرح کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے خود ای رکشے میں بیٹھ کر پری کرمہ کے راستے کا معاینہ کیا یہ دوران وزیر طوانائی نے زلہ اسپتال کا دورہ بھی کیا اور وہاں پھیلی ودنظمی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو بہتر طبی خدمات ملیں حکومت کی یہی کوشش ہے اب دیکھیں بکاسکار تو چلتے رہیں گے لیکن تیر ثیاتیوں کو کوئی اصفیدہ نہ ہو اس طرح کی ہم لوگ چنتہ کریں گے جو مکش مار گئے ہیں وہاں پر کام بہت جلدی سے تیج گدی سے چل رہا ہے اور یہاں جو ہمارے بکاس پرادیکنڈ کے جو عدیتاریوں کو دشاہ نردیس بھی دیئے گئے ہیں کہ مندر کھلنے سے پور جو مکش مار گئے ہیں جہاں کام چل رہا ہے اس کو بالکل فنش کیا جائے جیسے کہ یادتریوں کوئی اصف دانا وزیراعظم نے ارنمودی کے ذریعے شروع کی گئی عوامی تحریک جب تک دوائی نہیں تب تک دھیلائی نہیں پر محلال گنج کے بکنے پارلیمنٹ کوشر کیشور نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ کورونا سے مناسب احتیاط بڑھتے ہیں ماسک لگائیں سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل درامت کریں اور بار بار سابون سے ہاتھ دھلتے رہیں کردان منتری جی کے اس جناندولن کا میں سواگت کرتا ہوں اور نیچی طریقے سے جو انہوں نے کہا کہ جب تک دوائی نہیں تب تک دھلائی نہیں اس کے لئے ہم سب لوگوں کو ہاتھ دھلتے رہنا چاہیے ماسک لگاتے رہنا چاہیے لوگوں سے سوشل ڈسٹینس بنا کر کے رکھنا ہے دوری بنا کر کے رکھنا ہے کسی کے موبائل سے نہ بات کرنی ہے نہ اپنے موبائل سے کسی کو بات کرانا ہے کسی کا سمان چھونا نہیں ہے تو یہ ساری چیزوں کو لے کر کے ہم تو دھیان میں رکھنا تاکہ ہم کرونا سے پوری طریقے سے لڑ سکیں اور کرونا کے لئے پھر دوائی کی جرورت ہمارے دیس میں نہ پڑے اس کے لئے ہمیں ڈھیلا نہیں رہنا ہے اس کو جناندولن کے روپ میں کریں گے تب ہی ہم کرونا سے لڑ پائیں گے علاوہ آدھ ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ میں آج ہاتھرس معاملے کی متاثرہ کی لاشک و موغینہ طور پر منمانے طریقے سے کمبے کی مرضی کے بغیر اور رات و رات آخر اسوم ادا کرنے کے مدے پر متاثرہ کا کمبہ پیش ہوا جسٹیس پنکج مطر اور راجن رائے کی بینچ معاملے کی سماعت کر رہی ہے اس کے لئے بھاری پولیس پروٹیکشن کے درمیان آج متاثرہ کمبہ لکھنو پہنچا ایس ڈی ایم انجلید تیواری سی او شیلنڈ واجپے زلے کے ڈی ایم پروین لکھش کار اور ایس پی بھی متاثرہ کمبے کے ساتھ لکھنو پہنچے حکومت ہند کی انتہائی اہم سوامیت اسکیم کے تحت محبا زلے ہیڈکوارٹر کلیکٹیٹ کے آڈیٹوریم میں بی جے پی رکنے پارلیمنٹ پوشپینڈر سنگھ چندیل صدر سے رکن اسیمبلی راکیش گھسوامی زلہ مجیسٹر ستندر کمار کے ذریعے دہی حلقوں کے چوون لوگوں کو ان کی ارازی پر مالکانہ حق دیتے ہوئے گھرونی کارڈ تقسیم کیے گئے تہی آبادی سروے کے تحت پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ زلے کی کلپار تحصیل کے دس گاؤں کا انتخاب کیا گیا تھا ان گاؤں میں ڈرون سروے کے بعد گھرونی پرائمری کارڈ تیار کرائے گئے جنہیں آج ایک ہزار ایک سو سترہ مستفدین کو مطالقہ گاؤں میں جا کر لیکپال کے ذریعے گھر گھر تخصیم کیے گئے پروڑام میں جلہ مجیسٹریٹ نے لوگوں کو سوامیت اسکیم کی معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا گھرونی کارڈ مالکانہ حق ملنے کے سبب اب لوگ آسانی سے اپنی ریاشی آرازی پر قرض اور دیگر مالی فائدے حاصل کر سکیں گے یہ ایک سوامیت یوجنا ہے جو پردھار منتری دوارہ چلائی گئی یہ سب سے اچھی یوجنا ہے پہلے مالو سہروں میں ہوتی تھی ریشتی اب اغیرہ ہوتی تھی دہاتوں میں اسی پرکار سے مالو مکان ایک دوسرے کو دے دیا جاتا تھا بنا ریشتی کے لیکن اب کوئی اگر کبجہ کرتا ہے اس کو چھوڑانے میں بھی دکت ہوتی تھی اب سوامیت میں جے ہے کہ ہم کو ہمارا مکان مل گیا ہے اس سے ہم کو لون بھی مل گیا ہے